اسلام علیکم اس ویڈیو کے نرم آپ کو پنٹکس کو یوز کرتے ہوئے ٹراؤزر کا سمپل اور بہت ہی بیوٹی فول ڈیزائن سٹچ کرنا سکھائیں گے سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ٹراؤزر کے دونوں سائٹس کے اوپر جو ہے بکرمز کو پیسٹ کیا ہوا ہے تھائٹین انچز کی لیندھ کی بکرم ہم نے پیسٹ کر لیا دونوں اپنی ٹراؤزر کی سائٹس پہ اب ہم نے یہاں پر ون انچز کا مارک کر لینا ہے بوٹم سائٹ پہ اور تھری انچز پہ ایسے مارک کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے لائن ڈراؤ کر لینا ہے بائی دوئے جو ہم مارکنگ کر رہے ہیں یہ بکرم والی سائٹ پہ کر رہے ہیں بکرم والی سائٹ کے اوپر ہی مارکنگ کرنی ہے آپ نے بھی سو لائن ڈراؤ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم نے اسی لائن سے آگے جو ہے ایک ایک انچ کا ایسے ایک اور مارک کر لینا ایک دو مارک کر لینا کیونکہ یہاں پر بھی ہم نے لائن ڈرو کرنی ہے تو ایک انچ کے ڈسٹینس کے اوپر ہم نے یہ لائن ایک اور ڈرو کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں تو دو لائنز ہماری ایسے ڈرو ہو گئی ہیں اب ہم نے جو ہے انچی سٹیپ سے یہاں پر دو انچیز کے اوپر مارک کر لینا ہوریزونٹل یہاں دیکھیں ایسے اور یہاں پر ہم نے ہوریزونٹل لائن ڈرو کر لینی ہے مطلب بوٹم سائٹ پر بلکل ایسے سیدھی لائن ڈرو کر لینی ہے اس کے اب یہاں پر ہم نے یہ جو مارک کیے تھے دو لائنز یہاں پر ہم نے اپنی انچ سٹیپ کو رکھ لینا ایسے اور یہاں پر انچ سٹیپ کے ہم نے مارک کرتا ہے تقریباً انچ سٹیپ پونہ انچ اوڑی ہوتی ہے تو آپ مطلب کر سکتے ہیں کہ پونہ انچ کے مارک کر لینے ہم نے آپ پر اپنی لائنز کے اوپر اگر ہم نے انچ سٹیپ کو یہاں پر رکھنا ہے اور سیم جیسے ہم نے مارک کیا تھے اسی مارک کر کے لائنڈرو کر لینی ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم یہاں پر ہم لائنڈرو کر لیں گے اب سیم ایک بار اور ہم ہم نے انچ سٹیپ کو رکھ کر لائنڈرو کر لینی ہے دیکھیں دونوں سائٹ پر ہم نے اپنے ٹراؤزر کی بکرم والی سائٹ پہ ایسے لائنز اگرے ڈرو کر لی ہیں سو اب ہم نے جو ہے اپنے جو فرسٹ والی لائن ہے ہماری اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو ہماری ٹرینگولر لائن آرہی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اب یہاں پہ ہم نے پنٹک سٹیچ کر لینا ہے باریک پنٹک سٹیچ کرنا ہے بلکل یہاں پہ ہم نے تو جب ہماری یہ ٹرینگولر والی لائن آجائی اس کو ہم نے پھر دوسری سائٹ پہ ایسے فولڈ کر لینا ہے جہاں پہ ہماری لائن ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو ایسے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہمارا پہلا پنٹک سٹیچ ہو گیا اب سیم ایسی ہم نے دوسری لائن کو وہ جو ہماری ٹرینگولر لائن ہے جو نیچے والی سائٹ پہ ان کو بھی ہم نے نیچے اڑنا جس ہم نے یہ والی لائنز کے اوپر ابھی پنٹک سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا مارک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے فرسٹ پنٹکس کی طرح بلکل سیم ایسے سٹیچ کر لینا ہے جب ہماری ٹرینگولر لائن آئے گی تو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر لینا یہ دیکھیں تو ہمارے دو پنٹکس سٹیچ ہو گئے باقی کے دو پنٹکس بھی ہم نے سیم ایسے سٹیچ کر لینا ہے چاروں پنٹکس ہمارے سٹیچ ہو گئے ہیں آئرن کرنے کے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا فیبرک اب ہم نے دوسری سائٹ کے اوپر بھی سیم ایسے سٹیچ کر لینا ہے فولڈ کریں گے اچھے سے اور پھر پنٹکس اچھے سٹیچ ہو جائیں گے دیکھیں دونوں سائٹ ہماری جو ہے ریڈی ہو گئی ہیں دونوں سائٹ پر پنٹکس ہم نے سٹیچ کر لینا ہے اب ہم نے ان دونوں سائٹ کو سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں سو ہمارے ٹراؤزر کی دونوں سائٹ جو ہیں اٹیچ ہو گئی ہیں اب ہم نے بوٹم سائٹ کے اوپر اس کے دوبارہ مارک کر لینا ہے جو ہم نے 3 انچز کا اور 1 انچ کا مارک کیا تھا وہ کیونکہ اب ہمارا سٹیچنگ میں آگیا ہے تو یہاں پر ہم دوبارہ مارک کریں گے اب یہ جو 1 انچ کا مارک تھا یہ بھی ہم دوبارہ کر لیں گے دیکھیں پہلے والا مارک دیکھیں ہمارا نظر آرہا ہے وہ بھی تو وہ سٹیچنگ کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اب ویلڈ نہیں ہے تو ہم دوسرا مارک یہاں پہ 3 انچ والا بھی ہم نے اگین کیا اور 1 انچ والا بھی اور یہاں پہ اب ہم نے لائنڈرو کر لیے سیم ایس 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 ہم نے دوسری سائٹ کے اوپر بھی ایسے جو ہے 1 انچ کے اوپر مارک کر لینا اور 3 انچ کے اوپر یہاں پہ ہم نے اس کو ایسے ٹرینگلر شیف بنا لینا ہے سو مارک ہم نے کر لینا ہے اب یہاں پہ ہم نے تقریباً چار رنگ چوڑی ہے ایک فیبرک کی پٹی لے لینا ہے جس کو ہم نے ٹراؤزر کی فرنٹ سائٹ کے اوپر ایسے رکھنا ہے اور فرنٹ سائٹ پہ رکھنے کے بعد ہم اس کو بیک سائٹ سے سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہ جو ہم نے لائنڈرو کی تھی ٹرینگلر اس کو ہم نے ایسے اسی لائن کے اوپر سے لے کے آکر سٹیچ کرنا ہے بلکل سٹیٹ نہیں جانا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے سٹیٹ ایسے انڈ کر دیں گے ہاں پر اب ہم نے یہ جو ٹرینگلر شیپ میں جو سٹیچنگ کیا یہاں پر اس کو ہم نے ایسے ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کر لینا ہے اور یہاں پر سینٹر میں ہم نے ایسے چھوٹا سا کٹ لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے کورنرز بھی کٹ کر لیں گے کیونکہ یہ جو ہم نے فیبرک کبھی سٹیچ کیا ہے اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے دیکھیں بیک سائیڈ پر اس کو ہم کر لیں گے تو یہاں سے ایزی لی جو ہے فینشنگ اچھی نظر آئے گی اس لئے ہم نے کورنرز کٹ کیا تھے تو یہاں دیکھیں ہم نے بیک سائیڈ والے فیبریک کو جو ہے انڈ سٹیچ کر لیا بیک سائیڈ پر ہی اور ہمارا ڈیزائن بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی ایزی ٹو سٹیچ ہے اور بہت ہی بیوٹی فول ہے سو اس کو اب لازمی ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں